السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان کرے آمین تو لے کے آئی ہوں کیف سے سے بھی زیادہ زبردست مزیدار چکن ونگز آپ لوگ کے لیے اور بہت ایسی ریسیپی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی یہ میں نے ون کیجی ونگز لیے تھے یہ دیکھیں میں نے اس کو صاف کر کے کلین کر لیا پورے ونگز کو یہ سارے کے سارے ونگز ہیں گے چکن کے تو ان کو اچھی طرح سے آپ واش کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے ڈرینر میں رکھ کے آپ اس کو آسانی سے ڈرائر کر لیں اور پھر اس کے بات میں نے اس کو بوائل کیا چکن کو پوری چکن کو میں نے ون کیجی چکن لی تھی اس میں میں نے ون ٹیبل سپون جنجر کارلک پیسٹ اور ون ٹیبل سپون پلیک پیپر یعنی کارلی مرچے ڈال کے یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہماری چکن آلماس ڈن ہو چکی ہے تو پیس بوائل ہو گئے سے ففٹین منٹس لگتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس پوری کی پوری چکن کو بوائل کر کے نکال لیا الگ سے ایک باول میں یہ دیکھیں میں پورے باول میں نکال رہی ہوں میں نے پوری چکن کو نکال لیا تھنڈا کیا تھنڈا کرنے کے بعد اس کو تھوڑا ریس ڈین تھنڈا کریں اس کی میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے کیونکہ میں ون کیجی کی ونگز فرائی کروں گے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون آف ریڈ چیلی ایٹ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل سپون آف چکن پورڈر ایٹ کیا ہے اور 1 ٹیبل سپون کرینڈر پورڈر سالٹ ٹیسٹ ہے جیسا آپ کو پسند ہو آپ ٹیسٹ کر لیجے گا ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے اس کی میرینیشن میں مکس کریں یہ دیکھیں مکس کریں اور پھر میں نے اس میں درائی میٹ بھی یوز کیا ہے 1 ٹیبل سپون درائی میٹ یوز کیا ہے اس کے بعد آپ اپنی جو یہ چکن ہے اس کو میرینیشن دوسرے طریقے سے بھی کریں ایک انڈا لیا ہے میں نے اس میں 1.5 کپ میں نے دودھ ڈالا ہے کالی میرچے میں میں نے ایٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون تھوڑی سی اور اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد یہ جو آپ کی چکن تھنڈی ہو گئی ہے اب نورمل ٹیمپریچر میں آ گئی ہے یہ جو میں نے دودھ اور انڈے کا بیٹر بنایا ہے اور یہ میں نے ڈرائی بیٹر بنایا ہے آپ لوگ سامنے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جیسے ہم لوگ سیم لائک کیپ سی کی چکن بناتے ہیں بلکل اسی طرح پہلا آپ نے اسے ڈپ کرنا ہے دودھ اور انڈے کے بیٹر میں اور پھر اس کو آپ نے ڈپ کرنا ہے دوبارہ سے اپنے ڈرائی بیٹر میں جیسے ہم لوگ کیپ سی کی سیم چکن بناتے ہیں بلکل اسی طرح ہے ڈرائی بیٹر میں آپ اس کو رام سے ایٹ کریں اچھی طرح سے مکس کریں سب چیزوں کو آپ 1x1 اس طرح سے کر کے ایڈ کر سکتے ہیں سائیڈ میں رکھتے رہے تاکہ چکن کو بھی تھوڑا ریسٹ ہو جائے گا اس طرح سے میں نے 1x1 کر کے ساری چکن کر لی یہ دیکھئے 1x1 کر کے میں نے پوری جتنا بھی تھا ساری چکن کو پہلے لیکوٹ بیٹر میں ڈالا اور اس کے بعد میں نے ڈرائے بیٹر میں ڈالا اور میں نے اس طرح سے پوری چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ لیا اب ہم اس کو کریں گے اپنا ہیٹ وائل کریں اور یہ دیکھئے اپنی چکن کو فرائے کرنے کے لیے رکھ دیں میں 1x1 کر کے ساری چکن ڈالوں گے اس سے کیا ہوگا اس کے اوپر ایک کرسپی کوڈنگ آ جائے گی مین ریزن کیا ہے کہ اس کو ہم پہلی آلریڈی بوائل کر چکے ہیں گے پس اس کو ہمیں صرف کلر دینا ہے اور کرسپی کرنا ہے جو کہ ہم نے بیٹر سے کرسپی کیے دیکھیں کیے پوری چکن ریڈ ہے ایسے بھی کھا سکتے ہیں مگر اس کو ایکسٹرا ٹیسٹی بنانے کے لیے میں نے جس میں اوائل میں فرائے کیا تھا وہ ہی میں نے 1.5 cup of oil لیا اس میں 2 چمچ میں نے جنجر گارلک پیسٹ آئٹ کیا اس کو اچھی طرح سے میکس کریں تاکہ اس وائل میں سبردست ہی خوشبو آجائے جنجر گارلک کے اور میں نے اس کے اندر اٹلیس میں لی 1 کےجی تھی تو میں نے پورا 1 cup جو ہے کچپ اس میں استعمال کیا ہے پورا سمجھے یہ 5 ٹیبل سپون اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے چلی ساوس یوز کیا ہے اور کرس چلی بھی اس میں یوز کیا ہے کٹی بھی لال مرچے سال ٹو ٹیسٹ آپ استعمال کریں گے اس کے اندر اور اس میں پھر ہم ایٹ کریں گے تھوڑا سا آئسٹر ساوس اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے آئسٹر ساوس نیچرلی میچھا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو اس میں ایٹ کیا اس میں ذرا سا ہر دنیا آپ ایٹ کریں گے ہنی بھی یوز کرتے ہیں بھر مجھے پسند ہی آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں پھر میں نے پوری چکن فرائی کی تھی وہ اس کے اندر میکس کر دی اس کے اندر اتنا خوبصورت کلر آتا ہے جب آپ اسے بائٹ لیتے ہیں تو کرسپی چکن کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اوپر جو ہی ساوس اور کیچپ کا ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ٹیسٹ بنتا ہے یہ سیم اسی طرح اگر آپ اس میں باربی کیو ساوس ایٹ کر لیں گے تو یہ باربی کیو چکن ونگز بن جائیں گے مگر بہت مزیکے بنتا ہیں ضرور ٹرائے کریے گا مسٹ ٹرائے کریے گا بہت ایزی ریسپی ہے دیکھیں ہمارے زبردست سے ٹیسٹی سے چکن ونگز ریڈی ہو گئے اور اس پر میں نے سیسیم سیڈز ڈالیں اچھے لک کے لیے تو یہ دیکھیں میری ڈش پوری ریڈی ہو گئی ہے اب بہت مزیکی بنی تھی کریمی جوسی سب کو بہت پسند آئی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی پھر ملتی ہوں آگے نیکسٹ ویلوگ یا نیکسٹ ریسپی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ